اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کھائی ہو کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ صبح کا ٹائم میں میں حرین کے لیے لنچ سٹریڈی کر رہی تھی تو ویسے تو دوپیر کا جو میل ہوتا ہے بیگ میل وہ سکول سے ملتا ہے لیکن سنیک کے لیے بچوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوتا ہے تو حرین سے میشہ میں پوچھتوں لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اور جب میں دے دوں تو پھر کبھی زیادہ تو وہ کھا لیتے لیکن کبھی کہتی ماما یہ نہیں مجھے کھانا یہ نہیں کھانا جیسے کچھ فروٹ وہ نہیں کھاتی تو ناشتہ بنانے کے بعد اور بچے بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا اور ہزبنڈ بھی چلے گئے تھے اس کے بعد لنچ وغیر ریڈی کر گئے پانی کی بوٹل ریڈی کی اور بیگ میں رکھی اور بھی حرین ریڈی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ انابیا کو بھی ریڈی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر حرین کے ساتھ انابیا کی بھی ریڈی اچھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے اور جب وہ سکول جائے گی تو پھر اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی تو اب ہم سکول جا رہے ہیں اور کافی تھنڈ ہو گئی یہاں پہ اور صبح کا ویدر بہت پیارا لگتا ہے گرین لیکن بہت زیادہ تھنڈ بھی ہو چکی یہاں اکٹوبر ہے تو نومبر میں تو بلکل بھی یہ دھوپ وغیرہ کا کچھ بھی نہیں سین ہوگا اور ابھی دھوپیار کے ٹائم کافی اچھی دھوپ ہوتی ہے تو تھوڑی سی تھنڈ کم لگتی ہے لیکن یہ صبح کے ٹائم بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور بچوں کے جیکٹس وغیرہ خود بھی پہننی اور پھر کافی ٹائم لگ جاتے ہیں اور میں صبح اٹھتی ہوں فائی ففٹین پہ تاکہ آرام سے پھر رڈی ہو جائیں اور یہاں پہ یہاں پہ باک کرنے کیوں جگہ یہاں باک بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے کو ٹینچن نہیں ہو رہن جو اسٹرولر چلاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے اسٹرولر چلانی ہے اور اب ہم سکول کے قریب پہنچ چکے ہیں تو سکول کے آنے چھوڑنے کے بعد میں نے سب سے پہلے تو اپنی ونٹر والی جو کپڑے تھے وہ نکالے اور کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ لگ دی تھی مجھے کرمی والے کپڑوں میں تو یہ میں میں نے سارے سیٹ کر کے رکھ دیں ابھی سے میں آرام آرام سے کپڑ میں لے کے جاؤں گی جو کہ ہے پیچھے کپڑے میں کپڑ تو اور اس کے بعد سکول کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے لنچ وغیرہ سب کچھ راڈی کر دیا تھا اور تری تھرٹی میں سکول لینے چلے گئی تھی اور فور چار دس پہ میں سکول سے واپسی پہ آیا پھر راستے میں پاک تھا اور بچوں نبوز کی کہ ہمیں پاک جانے اور انابیہ ہی رائے لی گئی انابیہ اس میں باتیں کر رہی تھی کہ آپ کبھی تو آپ سلائٹ پہ جا رہی ہو کبھی آپ دوسرے پہ جا رہی ہو تو آپ نے تو ماما کو تھکا دی ہے تو بچے پھر ایسے ہی کر رہے تھے ہرائین تو خود ہی کر لیتی لیکن انابیہ کو تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے اور خیال بھی رکھنا پڑتا ہے بچے وغیرہ گر جائے تو تو ماشاءاللہ سے اب یہ خود سلائٹ کرنے لگ گئی بلکل بھی نہیں ڈرتی تو ہرائین جو تھی وہ کافی ڈرتی تھی تین سال تک یہ جھولے وغیرہ جو بھی چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں ان سے بھی تو انابیہ جو ماشاءاللہ سے خود ہی کرتی اور کہتی ہے آپ پیچھے ہو جب میں خود کروں گی لیکن میں پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہوں کہ گیر وغیرہ نہ جائے اور یہ دیکھیں سلائٹ کر رہی ہے پھر آگے سے میں نے پکڑ لیا تھا اور پھر انابیہ کو دوبارہ اس پہ بیٹھنا ہے جس پہ پہلے بیٹھی تھی اب دوبارہ اس پہ بیٹھنا ہے انہیں تو انابیہ اب دوسرے لے رہی ہے جھولا تو ہرائین ماشاءاللہ سے مجھے بلکل بھی تنگ نہیں کرتی وہ سارے کام خود ہی کرتی ہے بریش وغیرہ اور مجھے بھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پہلے میں کافی ٹائم تک لگی رہی تھی لیکن اب میں نے بولن چھوڑ دیا تو وہ اسے خود احساس ہو گیا کہ اب میں ماما کے بولے وغیرہ ہی کرلوں تو اب ماشاءاللہ سے وہ سارے کام خود کرتی صبح اٹھ جاتی ہے اور کپڑے چینچ وغیرہ ہر کام خود ہی کرتی تو ویسے بھی جو لڑکیں ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں انہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب میں انہابیہ کے لیے تھوڑی سی ہوتی ہوں کہ گر جائے یہاں کچھ لیکن ہرائین کی ٹینچن نہیں ہوتی مجھے تو میں ابھی کہہ رہی تھی کہ چلو بٹا پاپا بھی آنے والے اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ صبح میں نے کافی زیادہ کام کر لیا تھا تو ہرائین کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس کی فرینٹ بھی ادھر ہی آگئی تھی جو اس کے سکول میں دوسری سیم کلاس ہے سوری لیکن سیکشن الگ گئے تو ہرائین کی فرینٹ بن گئی تھی تو ہرائین کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو گھر آنے کے بعد یہ میں بنا رہی ہوں دہی والے بینگن اور یہ میں بگاڑ تیار کر رہی ہوں اور بہت ہی مزے کے بانے تھے چھوٹے چھوٹے بینگن مجھے مل نہیں رہے تھے لیکن یہ تھوڑے سی سائز میں بڑے لیکن پھر بھی بہت یمی لگ رہے تھے بہت مزے کے بانے تھے تو اب یہ نیکس ڈی کا کلپ ہے تو نیکس میں آپ کے ساتھ اپنا سکین کیر پروڈکٹس شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ لوگ بول رہے تھے کہ آپ کیا یوز کرتی ہوں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنا سکین کیر جو میرے فیوریٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو موسٹرائزر جو کہ بہت ضروری ہے اور سنسکرین وغیرہ کلینزر فیس واش سیرم اور وٹامین سی وغیرہ اور یہ نو سٹریپس ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں ان کا میں لنک لگا دوں گی یہ میں نے آن لائن بھائے کی ہے تو آپ لوگ بھی اگر بھائے کرنا چاہتے ہیں تو بھائے کر لیجئے بہت ہی اچھی ان کی کوائلٹی اور نو سٹریپس تو بہت ہی اچھی ہیں آپ لوگ یوز کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کلینزر جو کہ میں رات میں یوز کرتی ہوں صبح نہیں یوز کرتی تو رات میں موسٹ یوز کرتی ہوں کیونکہ میک اپ وغیرہ میں سے میں بہت کم کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں یوز کرتی ہوں میک اپ کروں یا نہ کروں یہ کلینزر میں ان سے فورا سبائے کیا تھا اور بہت ہی اچھا لگتی ہے مجھے ٹو تھری منز سے میں یوز کر رہی ہوں تو یہ پرائز لکھی تو وہ میں نے ہٹا دی تو کافی میں نے یوز کر لیا ہے اسے رات میں میں یوز کرتی ہوں اور یہ بلکل کلے کی طرح ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا بلکل ڈرائے فیس پہ یوز نہیں کرنا تو کافی مجھے سوٹ کیا ہے سفورا سے آرام سے مل سکتا ہے جن کے ڈرائے سکن ہے یہ بہت زیادہ ڈرائے سکن والے کے لیے چیوٹیبل ہے تو دوسری سکن والے زیادہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ پھر وہ سنسٹیف سکن والے تو بلکل یوز نہیں کر سکتے اس میں کلے ہے اور ان کو سوٹ نہیں کرے گی اچنگ نہ ہو جائے تو اس کے بعد میں فیس ووش یوز کرتی ہوں فیس ووش تو میں آپ لوگ ہمالیا یوز کرتی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میری میں نے ہمالیا جو فیس ووش تھا اس پر ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی اگر آپ لوگ فل ریویو دیکھنا چاہتے ہیں اس فیس ووش کا تھا آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے گرین والا بھی یوز کیا ہوا ہے کوکمبر والا اور اورنچ والا تینوں تو جو گرین نیم والا ہے وہ مجھے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے لیکن وہ آسانی سے مل نہیں رہا تھا یہاں سے تو اس لئے میں نے آن لائن بائک کیا یہ میں تقریباً ٹرنٹی فائیو ڈیز ہو گئے سے میں یوز کرتے ہوئے اور مجھے بہت زیادہ سوٹ کیا یہ نارمل اور کومبینیشن سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے آئل کنٹرول بھی کرتا ہے تو اس طرح بریک آؤٹس اور ایکنی ہونے کے بھی کوئی چانس نہیں ہوتے آئلی سکن تو میری بلکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سے میری ابھی برائی سکن ہو رہی تھی تو میں نے یہ یوز کیا تو میری سکن کافی اچھی ہو گئی اور مجھے تھوڑی سی ایکنی بھی ہو رہی تھی تو میں نے اس کے لئے ایک بہت اچھا ماسک میں نے اپنے فیس پہ دو سے تین بار لگایا اور میری ایکنی بلکل ختم ہو چکی تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ میں نے آن لائن بائک کیا میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی لگا دوں گی لنک آپ لوگ اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کیجئے گا اور یہ میں نے سفورہ سے بائے کیا تھا ویٹیمن سی اور یہ مجھے زیادہ سوٹ نہیں کیا لیکن بہت زیادہ درائی سکن والے بلکل اسے یوز نہ کریں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے میری ڈرائی سکن تھی تو میں یوز کیا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا تھا بیچ میں تو جب میرے سکن نارمل ہوئی تو پھر میں نے اسے دوبارہ سے یوز کرنا شروع کیا اور اگر میں ویٹیمن سی یہ یوز کروں تو پھر میں ہیلرانک ایسرڈ یوز نہیں کرتی کیونکہ بلکل مجھے سوٹ نہیں کرتی دونوں چیزیں اگر ایک ہی بار یوز کروں تو آج کل تو میں یہ سیرم یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں نے سیفورا سے بائی کیا تھا یہ مجھے کافی سوٹ کیا ہیلرانک ایسرڈ سیرم ہے یہ دا اورڈنری کا تو یہ ڈرائی سکن مالوں کے لئے بیسٹ ہے تو جن کی نارمل سکن ہے وہ وائٹیمن سی یوز کر لیں اور یہ ایزیلی مل جاتے ہیں پاکستان سے بھی ایزیلی مل جاتے ہیں اور سیفورا سے یہاں تو سیفورا سے ہی ہے تو اگر آپ لوگ سوٹ کرتا ہے تو آپ لوگ بھی یوز کریں اس سے سکن کافی اچھی ہو جاتی بلکل بھی ڈرائنس نہیں رہتی موسم کی وجہ سے ہمارے سکن چینج ہوتی رہتی ہے تو اس سے بلکل ٹھیک رہتی ہے سکن اور موسترائزر میں آپ کو دکھاتی ہوں موسترائزر میں کون سا یوز کرتی ہوں موسترائزر میں چینج کرتی رہتی ہوں لیکن 3 منت کے بعد تو یہ میں نوز ٹریپس میں نے آرڈر کیا تھی اسی ویب سائٹ سے جو میں نے آپ کو پہلے سے دکھائے کلینزر تو سفورا کا تھا فیس واش جہاں سے میں نے آرڈر کیا تھا تو یہ بھی اسی ویب سائٹ سے میں نے آرڈر کی تھی اور یہ بہت ہی اچھی ہیں یہ نوز کو تھوڑا سا بلکل ڈرائن نہیں کرنا ہے تھوڑا گیلا گیلا سا ہو اوپر اسے سٹک کر دینا اور 15 to 20 منٹ کے بعد اسے ریموو کرنا اور بہت اچھے سے وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز تو بلکل ریموو ہو جاتے اور نوز بلکل کلین لگتی ہے اور یہ سن کریم میں یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں نے اسی ویب سائٹ سے آرڈر کی تھی کافی اچھے پروڈکس تھے سارے اچھے پروڈکس لگے مجھے اس ویب سائٹ سے تو آپ لوگ بھی ضرور وزٹ کیجئے گا یہ میں نے خود بائے کی سب چیزیں اور ایس پی ایف 50 ہے میں جیسے کہ باہر جاتی ہوں رین کو چھوڑنے لینے پک اینڈ روب سب کچھ چلتا رہتا ہے باہر ویسے بھی جانا ہوتا رہتا ہے تو سن کی وجہ سے بہت زیادہ سکین میری خراب ہو جاتی بلیک ہو جاتی آن ایون سکین ہو جاتی ہے تو اس لئے میں یہ بالکل بھی نہیں چھوڑتی اس سے پہلے جو میں یوز کر رہی تھی وہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ ہو جاتا تھا لیکن وہ بھی کافی اچھا تھا اور آٹس ہوتے ہیں وہ بھی آہستیسہ سے ہائیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپ مست یوز کیا کریں چاہے باہر جاتے ہیں یا نہیں جاتے تو موسترائزر میں یہ یوز کرتی ہوں ابھی میں نے ٹو منت سے میں یہ یوز کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں کوئی اور تھا وہ یوز کر رہی تھی جو بھی مجھے اچھا لگے میں لے لیتی ہوں موسترائزر میں یہ نہیں ہے کہ یہی یوز کرنا ہے بس ڈرائی سکن والوں کے لیے جو سیوٹیبل ہو میں وہی یہ لیتی ہوں لیکن میں چینج کرتی رہتی ہوں تو یہ باڈی ملکہ یہ بہت ہی اچھا ہے بلکل ڈرائی ڈرائی نہیں تو جن کی ڈرائی سکن ہے تو ان کے لیے بیسٹ ہے یہ اور یہ میں نے سٹور سے ہی بائی کیا تھا کوئی میں نے آن لائن بائی نہیں کیا یا کوئی سپیشلیز کا وہ نہیں یہ برینڈ وغیرہ کچھ نہیں یہ مجھے ویسے ہی اچھا لگا تو میں نے لے رہی ہے تو جب میں نے یوز کیا مجھے بہت اچھا لگا تو یہ سب چیزیں جو میں آج کل یوز کر رہی ہوں تو یہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی یہ سفورہ کا ہے تو میں لنک لکھا دوں گے آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتے چیزیں اب میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیوں گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میری پسند آیا تو آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ